جنرل ریٹائٹ امجر شویب صاحب سینر ڈیفنس آنیلس بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے جنرل صاحب اور افغان امور کے ماہر رستم شاہ محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے محمد صاحب پہلے میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر دو ٹک موقف تیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف امریکہ کو پاکستانی اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلکل یہ مو توڑ جواب دیکھئے اس کو ذرا بڑا چلا کر پیش کیا جا رہا ہے امریکی جرنیل نے حال ہی میں تین دن پہلے کہا تھا کہ اگر طالبان ایڈوانس کرتے رہیں اور افغان آرمی خطرے میں ہو تو ہم افغان فوج کی مدد کو آنے والے نہیں ہیں ہم افغان فوج کی مدد کو نہیں آئیں گے تو اڈوں کی ایسی ضرورت نہیں ہے جیسے پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں اب ان کو اڈوں کی کیا ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے کچھ نوشنل پریزنس ابھی باقی ہو دو تین بیسز پہ میں ان کے کچھ لوگ ہوں کچھ پرسنیل ہوں کچھ ایکپپنڈ ہو اور وہ طالبان سے بات چیت بھی کرتے رہے ہیں کہ ہمیں پانچ چھ مہینے اس سامان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے طالبان ابھی تک ان کی یہ بات مانی نہیں ہے لیکن امریکہ پاکستان کے اڈوں کا محتاج نہیں ہے اردگرد سنٹریلیشے میں ان کے اڈے ہیں پھر گلف میں ان کے اڈے ہیں بہرین وغیرہ میں اڈے ہیں پیسپک میں اڈے ہیں بہرہن میں اڈے ہیں اور بہیرہ عرب میں ان کے اڈے ہیں ان کو پاکستان میں اڈوں کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ دوبارہ افغان جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے جی اچھے جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں پاکستان نے تو فوجی اڈے دینے سے صاف انکار کر دی ہے اب امریکہ کے پاس جنرل صاحب اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلیر ہو جائے کہ امریکہ نے اڈے کیوں لینے سے ان کو دو تین چیزیں یہاں سے کرنی تھی ایک تو یہ ہے کہ وہ بعض جگہوں پہ ملٹری مشنز بھی اپنے کرنا چاہتے ہیں ائر فورس جو ہے وہ افغانستان کی بہت بڑے حال میں ہے کیونکہ جتنے بھی کانٹریکٹرز جو جہازوں کو مینٹین کر رہے تھے وہ امریکیوں کے ساتھ واپس جا رہے ہیں تو یہ تھوڑا بہت ان کے لیے انتظام کر رہے ہیں ان کا کانٹریکٹرز وغیرہ کا لیکن ان کی ائر فورس وہ افیکٹیم نہیں رہے گی جتنی کے امریکن ہے اور یہ اڈے مکمل طور پر نہیں دینا چاہتے یہ انہی اگڈوں میں جو آپ کے موجود ہیں ان میں سے کسی کے آپ کے ساتھ کسی اپنے آپ پلوکیٹ کر کے تو استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسرا یہ تھا کہ یہ یہاں سے انٹیلیجنس کی پرائٹس کرنا چاہتے ہیں ڈرونز کا استعمال کرنا چاہتے تھے اور باقی جو ان لوگوں کو ان کی سپیشل فورسز کو ٹرین کرنے کے لیے وہ قطر میں انتظام کر رہے ہیں تو یہ تو امریکیوں نے کہا کہ آج ہمارا ائرکرافٹ کیریئر وہ موجود ہے بہرہ عرب میں اور ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے جہار اڑا کے تو فوجوں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کچھ وقت کے بعد یہ ضرورت ہوگی کہ ہمیں زمین پہ کہیں نہیں ملے کیونکہ لمبے وقت کے لیے اگر ٹھائر نہ ہو تو وہ جو یہاں پہ ائرکرافٹ کیریئر ہے اس کو غالباً ساؤت چائنا سی میں وہ موگ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کی ان کی کمپلشنز موجود ہیں لیکن سینٹرلیشن سٹیٹس میں وہ کافی در مذاکرات کرتے رہے ہیں وہاں سے ان کو کوئی پوزیٹیو جواب نہیں ملا کیونکہ رشیہ کو جب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا ایڈورسری ہے تو رشیہ سینٹرلیشن سٹیٹس میں ہے وہ ان کو اڈے نہیں لینے دے گا تو وہاں سے یہ مایوس ہوئے اب ان کے پاس آکشن تھی بھارت میں جانے کی کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے کوئی دس گیارہ کے قریب ایگریمنٹس ہیں جس میں نیوکلئر کوپریشن کا بھی ہے اور ایک ایگریمنٹ جو لوجسٹک سپورٹ یوز کرنے کا ہے دونوں ملکوں کا اس میں آپ ایک دوسرے کے بیزز استعمال کر سکتے ہیں بھارت امریکہ کے کر سکتا تو وہاں یہ جا سکتے ہیں لیکن پاکستان اس لئے آسے سوٹ کرتا تھا کہ یہ بلکل قریب ہے اور آپ کو بڑی آسانی ہے ڈرونز وغیرہ اڑانے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھارت سے مانگیں اور تو آپ بات کرنے کہ ان کے پاس اور آلٹرنیٹیو کیا ہے وہ بھارت کا ہے کہ یہ کشمیر سائٹ پہ ان کو اگر وہ دیتا ہے بیسز تو وہ وہاں پہ چائنہ پہ بھی نگاہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ آگے نورت میں لڈاک کا علاقہ آجاتا ہے کشمیر کے ساتھ اور وہاں سے یہ باقان کی طرف سے باقان کی طرف سے اگر جائیں تو افغانستان میں بھی جا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بھی ہو سکتا ہے بھارت کو یہ کہیں کیونکہ ان کے ساتھ والڈی ان کا اگرمنٹ موجود ٹھیک ہے اچھا محمد صاحب جو افغانستان سے امریکی فوج کا جو انخلاء ہے اس سے خطے پہ جو بڑے اثرات مرتب ہوں گے ذرا اس کے حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کیجئے اچھا دیکھی بات یہ ہے کہ محمد صاحب نے پوچھنا یہ چاہیے افغانستان پر بھی پڑے ٹھیک ہے جی جی خطے پر اس کے اثرات پڑیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ چین ایک ڈامیننٹ ملٹری اور اکنامک پاور کی طرح وہ طرف ابرے گا اور وہ امریکہ کو معلوم ہے اب ان کا خرچہ ہوا ہے ایک اشاریہ پانچ ٹریلینڈ ڈالر ہزاروں لوگ ان کے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور ستر ہزار تقریباً لوگ ان کے زخمی ہو گئے ہیں تین سو پندرہ امریکن فوجیوں نے واپس ہی پہ جا کے وہاں خودکشی کر لی ہے تو قیمت تو ان کو ادا کرنی پڑی اور آپ چائنہ آ کر بیٹھ جائے گا سی پیک کی وجہ سے ون بیلٹ ون روڈ کی وجہ سے اور افغانستان میں ان کی اتنی بڑی انویسمنٹ ہے اس کی وجہ سے ریجن میں جو ان کا مقام ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ جو ان کے خریب ترین تعلقات ہیں اس کی وجہ سے تو امریکہ کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی لیکن یہ ایک بیٹر پل ہے امریکہ کو اس کو سفیلو کرنا ہوگا یہ ایک حقیقت ہے اور اس گراؤنڈ ریالیٹی کو امریکہ نے اکنالیج کرنا ہوگا اور ایکسپٹ کرنا ہوگا اگرچہ کچھ مدت تک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرتے رہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چین کا جو عبار ہے چین کا جو چین کی جو ڈائمینیشن ہے پارٹیکولرلی جو ایکنامک سفیر میں ان کی ابھی ڈائمینیشن ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں خاص کر اس ریجن میں تو اس پر اثرات پڑیں گے چین ایک متبادل کے حصیت سے ابرے گا اور ایک بڑی طاقت بن کے ابرے گا نہ صرف سنٹرل ایشیا کے حوالے سے بلکہ ایران وغیرہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ چین کے اب تعلقات بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ رستہ یہی ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تو تعلقات قائم رکھے لیکن جل یا بدیر امریکہ جو ہے وہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا کیونکہ وہاں پہ سی پیک کے وہ امریکن مفادات کے ساتھ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے لیکن پاکستان نے جو رستہ چھنا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی صحیح راستہ ہے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات رہیں گے چین ہمارا ہمسایہ ہے چین کی یہاں پہ انویسمنٹ ہے اور چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے امریکہ پندرہ ہزار میل دور بیٹھا ہوا ہے امریکہ پہ ہم دروازے بن نہیں کریں گے لیکن چین کے تعلقات کو ہم دعوے پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جو ہے وہ امریکہ کے یہاں سے ایکزٹ کے جو اثرات ہیں اس سے سارا ریجن متاثر ہوگا ایران متاثر ہوگا سنٹل ایشیا متاثر ہوگا پاکستان افغانستان متاثر ہوں گے اور باقی جو گلف کے ممالک ہیں ان پہ اتنا اثر نہیں پڑے گا لیکن ریجن پہ ضرور اثر پڑے گا اور وہ دیرپا اثر پڑے گا بلکہ روس تک ان کے اثرات پہنچیں گے ٹھیک ہے ریجنرل صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں افغانستان میں بترین شکست دیکھیں انہوں نے پھر بھی امریکہ اڈے چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے یہ سوال تمام ذروں میں گردش کرتا ہے اور ایک سمپل سا سوال جہنرل صاحب کہ امریکہ اصل میں پاکستان سے کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے امریکہ نے جب افغان طالبان سے معاہدہ کیا تو اس کے بعد سے انہوں نے کوئی خاص سپیشل دچسپی ظاہر نہیں کی جس سے یہ لگے کہ وہ افغان امن پروسس کو آگے لے جانا چاہتے نہ انہوں نے اشرف بنی پہ پریشر ڈالا نہ بھارت پہ جو وہاں سے سپائلر کا رول ادا کر رہے تھے اور نہ ہی انہوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ آپ کم از کم اپنے مذاکرہ جو ہیں انہوں نے تیزی لائے اشرف بنی پہنے دن سے قیدی چھوڑنے پہ لے تو لال کرتا رہا اس نے پانچھے مہینے ضائع کر دی امریکہ نے کچھ نہیں کر بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے جب نکل رہا ہے تو وہ افغانستان کو ڈی سٹیبلائز حالت میں چھوڑ کے اسی طرح رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ڈی سٹیبلائز رہے اور اس میں بیسز جو وہ مانگ رہا تھا وہ بیسز اسی بھی یہ مانگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تالبان مکمل طور پر حاوی ہو جائیں وہ افغان آرمی کی کچھ نو کچھ مدد کرتا رہے تالبان کا نقصان کرتا رہے تاکہ یہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے یہ پرلانگ ہو یہ لمبے بک کے لیے تھا اب یہ ڈی سٹیبلائزیشن اگر رہتی ہے افغانستان ڈی سٹیبلائز رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ریشیا کو سنٹرل ایشیا کو جو سی پیک کے ذریعے ہم ایکسیس دینا چاہتے ہیں وہ ایکسیس ان کے لیے بلکل استعمال کرنا بڑا مشکل ہوگا دوسری طرف یہ ہے کہ چائنہ نے جو رستہ اختیار کیا ہے ایران کی طرف وہ بھی وہ افغانستان سے گزر کے جا رہا ہے تو وہ ڈی سٹیبلائزیشن سے اس کو وہ بھی پرابلم ہوگی کہ وہ نہیں کر سکے گا لے دے کے ایک چیز رہ جاتی ہے کہ چائنہ اور پاکستان سی پیک کو یوز کریں لیکن سی پیک جو کے اصل شکل میں جس طرح استعمال ہونا ہے وہ جب تک افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے گا یہ استعمال نہیں ہو سکے گا تو وہ کسی حد تک اپنا ایک مشن جو وہ مکمل کر لیتے ہیں یہ ایک اپنا ابجیکٹیو اس سے پورا کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریشیا کو انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا تھا اپنے ایڈورسٹری کے طور پر تو اگر ڈی سٹیبلائز رہے گا تو یہاں سے وہ کبھی بھی کسی ٹیرس گروپ کو خاص طور پر دائش کے وہ لوگ جو رشین ہیں جو چیچنی اور داغستان سے گئے تھے وہ سیریا کے شکست کے بعد سیریا میں شکست کے بعد وہ واپس آئے یہاں موجود ہیں ان جگہوں پہ تو ان کو یہ کسی میں کسی وقت میں استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ ڈی سٹیبلائز رہے اگر یہ ڈی سٹیبلائز نہیں رہتا تو پھر یہ سارا فائدہ ریجنل کنٹریز اٹھائیں گے اس سے جس میں رشیا بھی ہوگا چائنہ بھی ہوگا سینٹریلیشن سٹیٹس بھی ہوں گی پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا لیکن یہ انسٹیبلیٹی جو ہے وہ کسی کو بھی فائدہ نہیں لینے دے گی اور میرا اپنا خیال ہے کہ امریکی اس قصے کو اسی طرح ہینڈل کرنے ہیں جو ان کے لیے بڑا ایکنومیکل ہے کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا صرف یہاں پہ انسٹیبلیٹی رکھنے کے لیے اس شیطانی عمل کو چلتا رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا محمد صاحب آپ کے طرف آ رہی ہوں پاکستان نے افغان امن عمل میں ہمیشہ ہی ایک اہام کردار ادا کی ہے اب اس کو دنیا بھر میں بھی سرہا جاتا ہے اور پرائم انسٹر بھی ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جی امریکہ کو انخلاص سے پہلے افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالنا ہوگا لیکن محمد صاحب یہ سیمپل سی بات امریکہ کو کیوں سمجھ نہیں آتی دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کا وقت باعثہ اس طرح گزر رہا ہے ابھی تک ہونا چاہیے تھا کہ دوہا مذاکرات میں بات آگے بڑھ جاتی کوئی کنسنسس اسٹیبلش ہو جاتا بدقسمتی سے افغان امن عمل کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی کی حکومت ہے کیونکہ وہ سٹیٹس کو کی پیداوار ہے وہ سٹیٹس کو کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سمجھوتا ہوتا ہے تو ایک ٹرانزیشن حکومت وجود میں آئے گی اگر ٹرانزیشن حکومت وجود میں آئے گی تو اشرف غنی اور ان کے کوہارٹس کو جانا پڑے گا وہ اس کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ساڑھے چار بلین ڈالر باہر سے خرچہ بھی آئے ان کی حکومت چلتی رہے دو سال ڈائی سال جو ان کے باقی ہیں وہ بھی وہ گزاریں لیکن یہ اب ممکن نہیں ہے لیکن وہ روڈ اٹکا رہے ہیں اس لئے امریکہ کا یہی ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ حالات ایسے پیدا کریں کہ لوئے جرگہ کو کنوین کیا جائے یعنی گرینڈ اسمبلی کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر عبداللہ اور اسرب غنی کے درمیان جو ہوا تھا جو لڑائی تھی شروع میں پھر جان کیری نے آکے پھر لوئے جرگہ بلایا اور لوئے جرگہ نے پھر ایک چیپ اگزیکٹیو کی پوزیشن کو جو ہے وہ کیا کریٹ کیا اور معاملہ آگے چل پڑا تو لوئے جرگہ کو بنانا ہوگا تاکہ وہ ایک ٹرانزیشن حکومت کو اسٹیبلش کرے اس میں طالبان بھی شامل ہوں گے اس میں باقی بھی دھڑے شامل ہوں گے اس میں تاجک بھی ہوں گے اسبک بھی ہوں گے اور ہزارہ بھی ہوں گے اور ترکمان بھی ہوں گے بلوج بھی ہوں گے سب ہوں گے تو یہی ایک رستہ ہے جس سے افغانستان اس دلدل سے نکل سکتا ہے وہ سب کے لئے قابل و قبول بھی ہوگا وہ حکومت آمن بھی قائم کر سکے گی اور دائش اور فیدائی محاذ وغیرہ کو جڑ سے اکار کے پھینک دے گی الیمنیٹ کرے گی کیونکہ امریک روس چائنہ اور ایران تینوں مالک اسی لئے طالبان سے تعلقات بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دائش ان تینوں مالکوں کے لئے خطرہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس حکومت میں طالبان ہوں گے وہی دائش کا قلعہ کمہ کر سکتی ہے اس لئے امریکہ کو یہ ریالیٹیز بھی اب آگے رکھنی شاہی ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ریجن مالک ہیں ان کے طالبان سے تعلقات ہیں لیکن ان کو یہ بھی سمجھ لینا شاہی ہے کہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہو جائے تو اگر وہ روس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر سکتے ہیں جنہوں نے دف سال افغانستان کا نقصان کیا انیس سو و ناسی سے لیکن انیس سو و نواسی تک تو وہ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر سکتے ہیں وہ امریکہ کے لئے بھی جگہ چھوڑ سکتے ہیں امریکہ کی پریزنس کے لئے بھی وہ وہ راضی ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی اس حقیقت کو بھی امریکہ کو جاننا چاہیے ٹھیک ہے آج جنرل صاحب وزیراعظم صاحب تو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ جہوری ہتھیاروں کے خلاف ہوں میں اور پاکستان کا جہوری پروگرام ہے وہ صرف ملکی دفاع کے لئے کشمیر مسئلہ اگر حل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی تو جنرل صاحب کیا یہ پالیسی اسٹابلشمنٹ کی ہے یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی یہ ایک ذاتی رائے ذاتی خیال ہے نہیں یہ ہماری ملک کی پالیسی ہے اور یہ بہت عرصے سے یہ بلکل ایک مسلمہ حقیقت کی طرح رکھی ہوئی ہے وجہ اس کی بنیادی یہی ہے کہ آپ اگر پیچھے چلے جائیں تو اگر بھارت دھماکے نہ کرتا تو ہم نے بھی نہیں کرنا ہم نے ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہمارے پاس سب کچھ موجود تھا لیکن ہم نے دھماکے نہیں کیے تو بھارت نے کیا تو اس کی رسپونس ہم نے کیا تو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمیشہ سے بھارت کی طرف ڈائریکٹڈ ہے بھارت کے لئے ہے تاکہ بھارت ہمیں بلیک میل نہ کر سکے اس کے علاوہ تو ہمارے کوئی ڈیزائنز نہیں ہے کسی کے خلاف نہ ہی ہمارا کوئی چھگڑا ہے کسی سے اگر کوئی ڈسپیوٹس ہیں تو بھارت کے ساتھ ہیں باقی بھی دنیا میں ایٹمی قوتیں ہیں لیکن وہ بڑی پہلے سے تھی ہم نے کبھی بھی ان کے ان کے بارے میں تو ہم نے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی یا کوئی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے ہم کے ساتھ کوئی تو اگر بھارت نہ کرتا تو یہاں بھی نہ ہوتے تو اس لحاظ سے یہ بالکل واضح ہے اور باقی دنیا بھی جانتی ہے کہ ہمارا پروگرام مکمل طور پہ خالصتاً بھارت کی رسپانس کے طور پہ ہے تاکہ ہم چھوٹا ملک ہیں اور بڑا ملک ہمیں بلیک میل نہ کرے اور وہ یہ نہ ہو کے ایک ایٹمی قوت ہوتے ہوئے پاکستان کو اوپر ڈومینٹ کر جائے اب اس کو ایک خطرہ پاکستان سے بھی نظر آئے گا کہ اگر وہ استعمال کر سکتا ہے یا وہ کچھ کرے تو پاکستان کے بعد بھی یہ چیز ہے تو آپ نے سٹریٹیجک لیول پہ ایک اپنا بیلنس کر لیا ہے جہاں بھارت کے لیے آسان نہیں رہا کہ وہ پاکستان کو بلیک میل کر سکے یا پاکستان سے دھونس کے ذریعے اپنے مطالبات منوا سکے تو یہ واضح چیز ہے جو پرامنسٹر نے میخواہ رہا ہے وہاں بیان کی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے